صاحبِ مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے تین دن بعد ایک آرابی ایک دہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روزہ نور پہ حاضر ہوا عارضوں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا شہرِ مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رہلت فرما گئے تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبرِ انور پہ آگئے اور قبرِ انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے اور اس نے دردناک اشار کہا اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں تو وہ یہ ارز کرتا ہوا روتا ہوا وہاں فریاد کیا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا تو صاحبِ مدارک نے لکھا ہے فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ اَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَقَ گمبدِ خضرہ سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دی امام آتابی نے لکھا ہے کتاب الشامل میں بھی ہے اور بھی لوگوں نے لکھا تفسیر ابنِ کسیر ابنِ کسیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت سارے مقاطبِ فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وسال کے کچھ عرصہ بعد امام آتابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزہ نور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی وارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا اور اتنی زد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ زد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا یہ تو مستخفر اللہ زمدی میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لئے آیا ہوں اور اس کے بغیر میں جاؤں گا تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا تو امام آتابی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگی جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نہیں سکتا اور آقا گریم نے فرمائے کم یا آتابی اے آتابی اٹھو اور اس عرابی کو اس دہاتی کو تلاش لاؤ اور جب تمہیں مل جائے فبشر ہو بن جنہ میری جانب سے جنت کی بشارت دیتا تو وہاں جود ہے افاف ہے وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے انوار برستے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روزے پہ جائے عدب سے سلام پیش کرے ہاتھ باند کے کھڑا ہو ہمارے حنیف نے کتابوں میں لکھا ہے یاکفو کما یاکف المسلی جس طرح نمازی ہاتھ باند کے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگے میں یوں عدب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روزے کی طرف رخو اور سلام عرض کیا ہے تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں عدب سے حضور سے شفاعت کی درخواست کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہیں لیکن امام مالک امام دارالہجرہ وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہوں وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آئے ہوں اس لئے کہ آقا کریم نے فرمایا من زارہ قبری بارہ وفاتی فکعنما زارہ نی فی حیات جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی تو اس ازان کے ساتھ میں حضور کے روزے کی کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں اور آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی زوریات کو پورا بھی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے اللہ آتا کرتا ہے محبوب بانٹتے ہیں تو وہاں عدب سے محبت سے ایک پیش کیا گیا سلام بہار صورت قبول ہوتا ہے عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے عدب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہ کیفیات پاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں سے کتنے انوار پٹ رہے ہیں